پنجاب کی سیاسی پچھ پر کپتان کے تائیس کھلاڑی اتر گئے سبائی کابینہ کے ارکان نے حلف اٹھا لیا گورنر ہاؤس میں قائم مقام گورنر چوہدری پرویز الہی نے حلف لیا پنجاب حکومت نے وزراء کی تقروری کا نوٹیفیکشن جاری کر دیا وزیر اعلیٰ پنجاب کی کابینہ ارکان کو مبارک بار محکمہ صحت میں پہلے سو دنوں میں تبدیلی نظر آئے گی صحت کی سہولت سب کا حق ہے ہمارا وی آئی پی غریب آدمی ہوگا عمران خان کی سپاہی ہوں عوام کی خدمت کروں گی پروٹوکول نہیں لوں گی صبحی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کی حلف اٹھانے کے بعد میڈیا سے گفتگو وزیراعظم کے ویگن پر با اختیار چیک اینڈ بیلنس والا بلدیاتی نظام لائیں گے پنجاب میں کیپی اور مشرف دور کے بلدیاتی ایکٹ کا انتزاج ہوگا چند روز میں مشاورت کے بعد نیا ایکٹ اسمبلی سے پاس کرائیں گے صبحی وزیر بلدیات عبدالعلم خان کی لاہور نیوز سے گفتگو بولے شہباز شریف نے بلدیاتی نظام کے تمام اختیارات اپنے پاس رکھے چیرمن اور وائس چیرمن اختیارات کے لیے احتجاج کرتے رہے لارڈ میر سے کوئی ذاتی رنجش نہیں اللہ نے عزت دی ہے سب کو ساتھ لے کر چلوں گا نئے پاکستان میں غریب عوام کی محرومیوں کا آزالہ ہوگا قانون کی حکمرانی کو پوری قوت سے نافذ کریں گے تعلیم صحت ہر شہری کا حق ہے یہ حق دلوائیں گے وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کی مختلف وفوت سے ملاقات میں گفتگو سردار عثمان کا عوام سے براہ راستر رابطہ کرنے کا بھی فیصلہ وزیرالہ ہفتے میں دو گھنٹے فون لائن پر دستیاب ہوں گے سوشل میڈیا پر بھی عوام سے رابطے میں رہیں گے ہفتے میں ایک دن کھلی کا چہری بھی لگائیں گے کپتان کی طرح کھلاریوں کا بھی بڑا فیصلہ صبح وزیر حسنین درشک کا کم سے کم سرکاری وسائل استعمال کرنے کا اعلان گوشنین درشک کہتے ہیں نہ سرکاری گاڑی لوں گا نہ ہی وزارت کی تنخواہ عوام کی خدمت کے لیے کام کروں گا شیخ رشید حنیف گل تنازہ اگلے مرحلے میں داخل حنیف گل کو منانے کی کوششیں ناکام اہدے سے ہٹانے کا نوٹفیکشن جاری گریڈ بیس کے آغا وسیم کو نیا چیف کمرشل مینجر ریلوے لگا دیا گیا لاہور نیوز نے نوٹفیکشن کی کوپی حاصل کر دی خاتون اول کے سابق شوہر خاور مانے کا کو ناکے پر روکنے کا معاملہ ڈی پیو پاک پتن بریزوان عمر گوندل کو اہدے سے ہٹا دیا آئی جی پنجاب کا سی پیو آفیس ریپورٹ کرنے کا حکم خاور مانے کا کو ناکے پر ایسے چونے روکا تلخ کلامی بھی ہوئی وزیر علیہ عثمان بوزدار نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ڈی پیو کو خاور مانے کا کے ڈیرے پر جانے کا حکم دیا ریزوان گوندل نے معافی مانگنے سے انکار کر دیا ڈی پیو ریزوان گوندل کا کسی دباؤ پر نہیں غلط بیانی پر تبادلہ کیا بطور پولیس آفیسر غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا شہری سے پولیس اہلکاروں کی بدتمیزی پر بار بار غلط بیانی کی ٹرانسفر کو غلط رنگ دینے اور سوشل میڈیا پر وائرل کرنے پر ریزوان کے خلاف انکاری کا حکم غلط رویے سے میس گائیڈ کرنے والے افسران کسی ریایت کی مستحق نہیں آئی جی پنجاب لاہور ہائی کوٹ نے میانی صاحب قبرستان میں پکی قبریں بنانے پر پابندی آئیت کر دی قبرستان سے پکی قبریں بنانے کے ریٹ سے متعلق بورز فوری اتار لیے جائیں جسٹرس علی اکبر قریشی کا حکم عدالتی فیصلے پر مینوان عمل کروائیں گے ایسی سٹیٹی صفدر ورک جسٹرس علی اکبر قریشی نے اندرون شہر غیر قانونی پلازوں کے خلاف کیس میں دی جی وال سٹی آتھارٹی کامران لاشاری کو کل طلب کر لیا داتا دربار کے گرد تجاوزات کے خلاف کیس میں دی سی لاہور بھی طلب عمران خان وزیر آزم تو بن گئے مگر تبدیلی نہ دا سکے بیوروکریسی نئے پاکستان کی بے عزتی کر رہی ہے شہباز شریف کے لادے بیوروکریٹس کو جیلوں میں سہولیات دی جا رہی ہیں سابق چیرمن متروکہ وقف املاک بورڈ آصف حاشمی کی اعتصاب عدالت میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو پاک بھارت آبی تنازہ مذاکرات کے لیے آج بھارتی وفد لاہور آئے گا وفد واگہ کے راستے لاہور پہنچے گا مذاکرات میں سنتاس مہائدے کے تحت دونوں ممالک کے درمیان پانی کے مسائل پر بھی بات ہوگی اور ان سرین منصوبے کے فرانزک آرڈٹ کا معاملہ ال ڈی اے اور ٹیپا نے منصوبے کا تمام ریکارڈ مرتب کر لیا منصوبے کے دستاویزات پر ہونے والے افسران کے دستاخت کی تصدیف فرانزک لیب سے کروائی جائے گی بنجاب فوڈ آثورٹی کو نیا ڈی جی مل گیا کیپٹن ڈیٹائر محمد عثمان نے ڈی جی فوڈ آثورٹی کے عہدے کا چارش سنبھال لیا فوڈ آثورٹی افسران کی محکمانہ امور سے متعلق بریفنگ مزرش صحیحت اشیاء بیچنے والوں کے خلاف ٹیک ڈاؤن جاری رکھنے کا فیصلہ مہنگائی سے ستائے عوام پر دکانداروں کا خود کو شملہ دالوں لال مرچ چینی اور چاول کی قیمتوں میں از خود اضافہ کر دیا دال چنہ اور ماش دس روپے مسور تیرہ روپے فی کلو بڑھا دی کالے چنے اور بیسن کی قیمت میں دس روپے فی کلو اضافہ لال مرچ کی قیمت ساٹھ روپے فی کلو بڑھا دی چینی کے پچاس کلو کے بیگ میں ایک سو پچاس روپے اضافہ کر دیا میٹرو پلٹن کا بیسویں گلاس چار ستمبر کو طلب چیف آفیسر میٹرو پلٹن کورپریشن نے منظوری دے دی بلدیاتی نمائندوں کی ایک ارب 91 کروڑ کی ترقیاتی سکیمیں ایجنڈے میں شامل مال روڈ کو اصل حالت میں بحال کرنے اور تاریخی عمارت کی تزین اور عرائش کی منظوری بھی دی جائے گی ڈاکو بے لگام پولس پکڑنے میں ناکام وارداتوں کا نان سٹاپ سلسلہ جاری فیصل ٹاؤن میں ڈکیتی مضامت پر 25 علا نوجوان زخمی نشتر کالونی میں ڈاکو شہری سے 20 لاکھ روپے چین کر فرار تھانہ ٹی بی سیٹی کی حدود میں بتا نہ دینے پر تاجر کو فائرنگ سے زخمی کر دیا جوہر ٹاؤن میں گھر کے باہر گاڑی چور لے کر غائد موسیقی اور لانگ لاچے کی گلوکارہ منت نور اب لاہور میں آواز کا جادو جگائیں کی یاداکارہ زارہ اکبر کے ساتھ میجیکل شو میں پرفارمنس کے لیے معاہدہ کر لیا انتظامات مکمل کرنے کے بعد شو کی تاریخ اور مقام کا اعلان کیا جائے گا زارہ اکبر موسیقی